بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑے اہم موضوع پر ڈسکس کریں گے اور وہ موضوع ہے محرم الحرام جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں پوری قوم جانتی ہے کہ محرم الحرام میں پاکستان بھر میں محرم الحرام کی آمد سے پہلی ایک ایسا سماں بنا دیا جاتا ہے کہ گویا کوئی بڑی مصیبت بڑی آفت نازل ہونے والی ہے اور پورے پاکستان کو ایک خوف کے عالم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور پھر محرم الحرام سے پہلے ہی کچھ اس طرح کی مجلسیں مناقض ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کے سیکورٹی کے نام پہ پورے ملک کے سارے سسٹم کو جام کر دیا جاتا ہے محرم الحرام کے چند دن تو پورا ملک اس طرح جام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بساوقات اشیاء خرد و نوش نہیں ملتی بساوقات لوگوں کا بیماروں کا ہسپیٹلز میں جانا ایک بڑا مشکل بن جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں اور اس کے باوجود اتنے سارے انتظامات کرنے کے باوجود پھر کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو یہ محرم الحرام کی آمد ہے اولاں تو ہم آپ کے ساتھ ڈسکرس کریں گے اس بات پہ کہ محرم الحرام میں چند ایک شخصیات ہیں جن کا یوم شہادت ہے جن میں سر فرس سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہو ہیں خلیفہ ثانی ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہو کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے اور سن ہجری کے بانی بھی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہو ہیں تو یکم محرم الحرام سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہو کا یوم شہادت ہے دس محرم الحرام واقعہ کربلار انما ہوا جس میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں ان شخصیات کا تذکرہ کر لیا جائے جنہوں نے محرم الحرام میں بڑی قربانی پیش کی ہے اور اس کے بعد محرم الحرام کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو ہم میں آپ کو پھر دوبارہ اپنے سٹوڈیو آمد پر خوش حمدید کہوں گا آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ محرم الحرام کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور جن لوگوں نے محرم الحرام میں اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان شخصیات کا تعرف مسلمانوں کے سامنے ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت عنوان ہے آپ کے پروگرام کا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یقیناً مسلمان ایک سال مکمل کرنے کے بعد دوسرا اسلامی سال جب شروع کرتے ہیں تو دنیا بر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی اس سال سے نیک تمنائے ہوتی ہیں اور اس سال میں داخل ہونے کا مسلمانوں کو ایک قلبی احساس ہوتا ہے اور اسلام صحابہ اکرام کی خون اور قربانیوں پر پھیلا اور پھولا اور کھڑا ہوا ہے جس کی باقی تمام مثالیں اور واقعات اپنی جگہ پر لیکن ایک بہت بڑی مثال اور واقعہ اسلامی سال کی پہلی تاریخ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جڑا ہوا ہے اور جب آپ اسلامی سال کے آخری مہینے کی بات کرتے ہیں زلہجہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ زلہجہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے یعنی جو باروہ مہینہ ہے اس میں بھی حضور علیہ السلام کے دہرے داماد کی شہادت ہے اور جو پہلا مہینہ ہے اس میں بھی مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے جو سسرے رسول بھی ہیں سسرے رسول ہیں اور حضور علیہ السلام نے قابعہ کا لڑ پکڑ کے آپ رضی اللہ عنہ کو مانگا تو دوسری طرف وہ صحابی ہیں جن کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں نکاح میں دیں اور فرمایا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا کیونکہ عثمان سے اچھا دنیا میں داماد کوئی نہیں اور مجھ محمد سے اچھا دنیا میں سسر کوئی نہیں تو میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ سال کے دو کنارے ہیں ایک باروہ مہینہ ہے اور ایک پہلا مہینہ دونوں جو ہیں وہ شہادت کی طرف منصوب ہیں ایک تو پہلے مرحلے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کے شجر کو صحابہ اکرام کے خون سے آبیاری ملی ہے اور صحابہ اکرام کے ماننے والے قیامت تک خدمت اسلام اور نفاظ اسلام اور اسلام کی سربلندی کیلئے اسی طرح اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے رہیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے اور اس پر بات کی جائے تو ظاہر ہے ایک لمبا وقت چاہیے لیکن میں اس پر مختصرا اتنا کہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے لئے مسلمان تو مسلمان کافر بھی لکھنے پر مجبور ہوئے کہ حضور علیہ السلام کی مسنت پر آنے والا حضور کا یہ صحابی اگر دس سال اور رہ جاتا تو دنیا میں ایک انچ بھی جگہ ایسی نہ رہتی جہاں پر پاک پیغمبر کا نظام نہ پہنچا ہوتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور کے ان کے بے مثال کارنامے ہیں ان کو نہ صرف مسلمان بلکہ جو یورپ اور دیگر ترقی آفتہ ممالک نظر آتے ہیں وہ بھی ان کے دور سے بہت کچھ لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں محرم الحرام کے پہلے دن کی نسبت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بڑی نمائیہ ہیں دس محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی جن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لادلے صاحب زادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت کا ایک واقعہ ہے اور جس میں ان کے خاندان کے بہتر مقدس نفوس بھی جہاں میں شہادت نوش کر گئے تو اس مہینے میں بطور خاص تو ان دو واقعات کو لیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے اور یقیناً یہ دو بہت بڑے واقعات ہیں اور دنیا بھر میں مسلمان یکم محرم الحرام سے لے کے دس محرم الحرام تک اس کو عشرہ فاروق حسین کے نام سے مناتے ہیں جس میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمات اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر یوم آشور کا روزہ نومی اور دسمی کا روزہ مسلمان رکھتے ہیں یا دسمی یا گیارمی کا رکھتے ہیں جس کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی ہیں اور اس میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے اور اپنے احل وعیال پر یوم آشور کو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العجت آنے والے پورے سال میں اس سے تنگ دستی کو دور فرما دیتے ہیں ماشاءاللہ تو مسلمان ظاہر ہے کہ اس مہینے کے لیے عبادات کا احتمام بھی کرتے ہیں روزہ کا احتمام کرتے ہیں افطار کا احتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العجت دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس مہینے کی برکات نصیب فرمائی ماشاءاللہ آپ نے تذکرہ کیا درمیان میں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہیں جو مدینہ الرسول میں شہید ہوئے اور خود شہادت مانگی بھی اللہ مرزخنی شہادتاً فی سبیل واجعل موتا فی بلد رسولک اللہ حکم کہ یا اللہ مجھے شہادت بھی دے اور شہادت بھی اپنے حبیب کے شہر میں دے اللہ تو اللہ تعالی نے شہر میں بھی نہیں دی بلکہ مسلح پر دے دی سبحانہ بے شک ہے تو شہادت کے عنوان پہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ شہید کی زندگی کیا ہے اور اس کے لیے کیا انعامات ہیں اللہ تعالی کے ہاں دیکھیں جی موت تو ہے ہی شہادت کی یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خواہش کا اظہار بار بار کیا تو اس کا مطلب ہے وہ معمولی چیز تو ہے نہیں حضور علیہ السلام نے اللہم مرزقنی شہادتا فی سبیلک تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید اس محول کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتا ہے اولئیک الذین انعام اللہ علیہم من النبیجین والصدقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئیک رفیقہ یہاں پر قرآن مجید جب درجہ بندی کرتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں نبیجین صدقین اس کے فوراً بعد شہداء کے مقام کو قرآن مجید ذکر کرتا ہے تو اس سے یہ اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے والصالحین اب ایک بات واضح ہو گئی کہ صلاحہ کا اپنا مقام ہے تحجد گزار ہیں نیک ہیں متقی ہیں اور اللہ والے ہیں بے شک کسی کو تریسٹھ برس عمر ملے یا نوے برس عمر ملے سو سال عمر ملے سنت عمر کو کوئی پالے یا اس سے زیادہ یا کم ملے اس کی پوری زندگی کی عبادتیں اور اس کی پوری زندگی کے سجدے وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس سے پہلے شہید کو بیان کیا اور ایک حدیث پاک کو اگر میں اس کے ساتھ کورڈ کروں تو بڑا اچھا ہوگا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو گناہ معاف کر دی جاتا ہے دوسرا قطرہ گرتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے جنت کو لکھ دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو مانگی گئی موت ہے اور بڑا عظیم الشان انعام ہے بہت عظیم الشان انعام ہے اس میں تو درمیان میں آپ نے ایک بات کی محرم الحرام کے حوالے سے کہ مسلمان محرم الحرام میں روزہ رکھتے ہیں نومی محرم کا دسوی محرم کا مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور اس کے فضائل حدیث میں بھی بہت سارے آئے لیکن ایک چیز جو دیکھی جا رہی ہے پورے ملک میں ایک طرف مسلمان سارے روزہ رکھنے کو باعث سواب سمجھتے ہیں بڑے احتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور ایک طرف اسی دن پورے ملک میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں کچھ چیزیں پکا کر تقسیم کی جاتی ہیں شربت تقسیم کیے جاتے ہیں چاول پکا کر تقسیم کیے جاتے ہیں میٹھا پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے تو کیا یہ دو متضاد چیزیں نہیں کہ ایک طرف روزہ رکھنے کی ترغیب دی جاری اور دوسری طرف سبیل لگائی جاری تو کیا یہ تضاد نہیں ہے آپ اس میں میرا خیال ہے کہ وہ جو سبیلیں لگانے والے لوگ ہیں اور گرمی ہو تو میٹھا پانی اور سردی میں شاید کوئی ربڑی شبڑی کا بھی کوئی تمام ہوتا ہوگا تو کھلاتے ہیں خیرات کرتے ہیں اور سواب کی نیت سے ہی کرتے ہوں گے شاید افتاری کروانے کی نیت سے کرتے ہوں گے کہ چلو سارا دن روزہ دار ہیں تو ان کو آج شام کو سبیل پہ افتاری کروانے ہیں لیکن وہ افتاری صبح پہلے ٹائم شروع ہو جاتی ہے وہ افتاری اصل میں ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے یعنی وہ جہالت پر مبنی ہیں اور بس چلتی آ رہی ہیں یعنی ایک آدمی نومی اور دسمی محرم الحرام کو جو پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے اور بہت بڑی عبادت ہے اس دن وہ روزہ رکھ کے عبادت کرنا اپنے لئے اتنا ہم نہیں سمجھتا جتنی دادا کے دور سے چلتی آئی ہوئی سبیل کو قائم کرنا ضروری سمجھتا کسی سے کرزہ اٹھا کے بھی اگر اس کو وہ خرچہ کرنا پڑا وہ کرے گا تاکہ معاشرے میں ناک اونچی رہے لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو وہ پسے پس ڈال دیتا ہے لیکن یہ اگر اس کی بیسک تھیم کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں سبیل ہیں دیکھیں محرم الحرام میں سبیل لگانے کا درحقیقت مقصد کیا ہے پانی پلاتے ہیں آپ وہاں سے تو بھائی محرم الحرام کے علاوہ بھی تو لوگوں کو پیاس لگتی ہے نا تو پانی پلانا نیکی کے کام ہے تو آپ پورا سال پانی پلائیں اصل میں وہ جو محرم الحرام میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں ان سبیلیں لگانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ عزدار ہیں تو وہ گزریں تو ان کو پانی پلائے جائے اور مختلف جو جلوسوں میں آنے والے لوگ ہیں ان کو پانی پلائے جائے اور اسی طریقے سے پھر ایک ذہن ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پیاسے تھے تو آج لوگوں کو پانی پلائے جائے تو بہت اچھی بات ہے لوگوں کو پانی پلائے جائے لیکن یہاں جن لوگوں کو پانی پلائے جا رہا ہے یہاں جن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نحاد غمخاروں کی آپ سیوہ کر رہے ہیں جس دین پر یہ عمل کر کے اس وقت مخدوم بنے ہوئے ہیں میرا بڑا ایک جائز سوال ہے اگر کوئی اس کا جواب دے تو بہت اچھی بات ہے اس کو دینا چاہیے کہ یہ پورے کا پورا دین کہاں سے لے کے آئے ہیں میں بات صرف سبیلوں کو نہیں کر رہا یعنی ایک موٹی سی بات ہے جب آپ دین کی بات کرتے ہیں دین کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حجت الودا پہ دین مکمل ہو گیا ٹھیک ہے آپ کہیں گے جی اس سے آگے چلیں تو آپ کہیں گے کہ حدیث پڑھیں گے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین کہ خلفاء الراشدین کے دور میں بھی اگر کسی جگہ پہ امت کا اجماع ہو گیا کوئی ایسی سنت جو خلفاء الراشدین کے دور میں تو وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دی گئی اس کو بھی مانا جاتا ہے لیکن ایک فریق ہے ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ جی غدیر خم کے مقام پر دین مکمل ہو گیا ہم کہتے جی مکمل ہو گیا جب وہ کہتا ہے کہ وہاں دین مکمل ہو گیا کہ ایک بات رہ گئی تھی تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے بعد کہا بھئی رک جاؤ جو گئے ہوئے تھے آگئے جو تھے بیٹھ گئے اور جو تھے وہ چکنے ہو گئے بھئی کچھ خاص ہونے لگے اب وہ خاص بات دین کی اہم ترین بات تھی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان کر دیا اور اپنے بعد ان کی خلافت کا اعلان کر دیا گو کہ اس کے آل و سنت علماء نے معانی مختلف لکھے لیکن میں یہاں جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں جب آپ کے اپنے بقول دین غدیر خم کے موقع پر مکمل ہو گیا تو بھائی اس دین میں تو جلوس نہیں تھا اس میں تو عزداری نہیں تھی اس میں تو ماتم نہیں تھا اس میں تو نوحہ نہیں تھا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر تم اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ دین ہے تو یہ غدیر خم تک تو نہیں تھا بعد میں اگر یہ بنا ہے تو پھر یہ تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق دین نہیں ہے دین کے علاوہ کچھ اور ہے تو یہ سبیل ہو یا اس کے دائیں بائیں نظر آنے والے اور سبیلوں پہ منڈلانے والے کوئی اور لوگ ہوں تو یہ دین نہیں ہے اگر کوئی جاہل لوگ ہوں تو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ یہ عزداروں کے لیے سبیلیں لگائی جاتی ہیں تو عزداری کی اسلام میں کیا ایسیت ہے کیا ایک آدمی ظلمن ہی شہید ہو جاتا ہے بہت بڑے ظلم کے پہاڑ اس کے اوپر توڑے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں اور بڑی مظلومیت کے ساتھ ان کی شہادت ہے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے گئے ہاتھ کار دیئے گئے پاؤں کار دیئے گئے کلیجہ نکال لیا گیا چوبا لیا گیا یہ سارا کچھ یہ ان کے میت کا مسلح کر دیا گیا تو وہ بھی اس موقع پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہمارے سامنے ضرور آیا تو اسلام میں کسی مرنے والے کا کسی شہید ہونے والے کا غم منانے کا کیا کوئی طریقہ متعین ہے یا یہی ازاداری کوئی اسلام کا طریقہ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک انسانی زندگی میں جو بھی نشب و فراز آتے ہیں بلکہ میں معذرت کی ساتھ حرود کروں گا پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد بچہ مانگے پیٹ میں ہوتا ہے تو احکام موجود ہیں اللہ آپ کو عجر دے آپ نے بہت خوبصورت بات آپ نے بہت خوبصورت بات کی اللہ آپ سے راضی ہو جائے دین زندگی کے ہر شعبے میں یعنی آپ کی بات کو اگر میں اب اس میں کوٹ کروں زندگی آنے سے بھی پہلے سے اسلام رہنمائی شروع کرتا ہے اور آپ کی اس جملے کی ویسے ایک اور جملہ ذہن میں آگیا ہے کہ نہ صرف مرنے کے بعد بلکہ یہ تو حشر کے میدان میں کن مراحل سے گزرنا ہے وہ بھی بتاتا ہے بالکل بتاتا ہے تو اگر کسی آدمی کے عزیز رشتہ داروں میں بڑوں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے تو شریعت اس کے لیے کہتی ہے کہ اس کے لیے تین دن سوگ ہے اور اس زمن میں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ تین دن سوگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوفیں نکال دیں اور نیچے دریان بچھا لیں کہ ہمارے ملک میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تازیت لینے کے لیے یہ سوفے پہ تازیت لے رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تازیت نہیں لی تو کرسیاں نکال کے نیچے بٹھا کے یہ تازیت ہے ورنہ نہیں ہے تو تازیت کے لیے تین دن تک لوگ آئیں اس کے لیے دعا مغفرت کریں اس کے لیے حسالِ ثواب کریں اور تازیت کے لیے بیٹھنا بھی سنت ہے تازیت کے لیے آنا بھی سنت ہے تین دن کے بعد ہے کوئی سنت طریقہ نہیں ہے کہ آپ تازیت کے لیے بیٹھیں یا لوگ آپ کے پاس تازیت کے لیے آئیں ہاں اگر کوئی آتا ہے ہمدردی کے لیے تو الگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کو تین دن سے زیادہ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو کسی کا خواہد مر جائے تو وہ بیوہ عدد کے جو اس کے ایام ہیں ان میں وہ بناو سنگار نہ کریں اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ سوک کی شکل ہے جو طریقہ بنا لینا کہ جس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا تھا اب اس تاریخ کو ہر سال ہم سوک کریں گے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اب پہلی عید آ رہی ہے جی تو اس عید پہ اب تمام لوگ جناب مل کے اس کے گھر جا کے تازیت کرو کہ پہلی عید آئی ہے تو بچوں کی فیلنگ ہو گئی کہ ہمارا باپ نہیں ہے بھائیوں کی فیلنگ ہو گی کہ ہمارا بھائی نہیں ہے بھائی یہ فیلنگ اپنی جگہ پہ لیکن عید کا تہوار مسلمانوں میں خوشی کا تہوار ہے خوشی کے دن خوشی کے لیے جانا ہی سنت ہے جب سوک کا محول ہے وہاں پہ سوک کے لیے جانا ہی سنت ہے عید کے دن وہ بڑے بڑے وہ بنا کے اور تازیت کے لیے جانا یہ بالکل خلاف سنت ہے آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام شہید ہوئے صحابہ اکرام شہید ہوئے اس کے بعد جو عید آئی تو کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے عید کے دن کہ عید کے دن بھی غم کا محول پیدا کر دیں کہ ہاں بھائی تمہارا بھائی شہید ہو گیا تو میں دکھ کے لیے آئے ہوں ایسا نہیں ہے بس تین دن کا سوک ہے میں اگلی بات کرتا ہوں جو سوک کو آج کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نام نحاد محبت کے دعوے دار سوک بنائے ہوئے ہیں اس سوک کی اصل دین اسلام بہت بڑی بات ہے اہل سنت کی کتابیں بہت بڑی بات ہیں اس سوک کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نام نحاد محبت کے دعوے دار اپنی کتابوں سے ہی ثابت کر دیں تو ہم کہیں گے کمال ہو گیا اپنی کتابوں میں بھی اگر سوک کی یہ شکل موجود نہ ہو پھر یہ ہے میں نماز پڑھتا ہوں جو میرا پیر ہے وہ ظاہر ہے کہ مجھ سے تقوی میں آلہ ہے وہ مجھ سے زیادہ نماز پڑھتا ہے جو مجھ سے نیچے ہیں ممکن ہے اس کی سنتیں رہ جائیں لیکن میں سنتیں ضرور پڑھوں گا میرا پیر ہے تو وہ تحجد بھی پڑھے گا میرا امام ہے تو وہ اشراق اور عوابین کا احتمام بھی کرے گا یعنی جو جتنا سٹیپ میں بہتر ہے اس کی عبادت اتنی بہتر ہے اتنی بہتر ہے یہ ایک ایسی عجیب و غریب عبادت ہے کہ جتنے وہ بچارے نیچے کم علم یا جاہل قسم کے نادان قسم کے لوگ ہیں یا جو کوئی چھے سو پانچ سو دیاری پہ آئے ہوئے لوگ ہیں جی وہ تو غم حسین میں زنجیروں پہ زنجیریں مار کے اپنے آپ کو لہو لہان کیے جا رہے ہیں اور جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ائر کنڈیشن کمروں میں اور جناب ڈبل جبہ پہن کے ان کو کوئی تلوار نہیں دیتا کہ تم بھی کو غم حسین میں شریک ہو جاؤ ہم سے بڑھ کے شریک ہو جاؤ ہم سے بڑھ کے تم بھی تمہارا زیادہ حق ہے اور تم ہمارے پیشوہ مختدہ امام ہمارے میرا پیر اگر تحجد بھی پڑتا ہے اور نفلیں بھی پڑتا ہے اور روز ایک قرآن مجید کا ختم بھی کرتا ہے میں اس کا مرید ہوں میں اپنے عبادات میں کمزور ہوں تو یہاں بھی تو اسی فارمولے کو عملن نظر آنا چاہیے درجے کے عبادت کرنے چاہیے اور میں حیران ہوں کہ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے اس کو ہمارے ملک میں رہنے والے وہ کم علم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں اگر یہ غم ہے تو پھر ایک غریب کے لیے غم کیوں ہے اگر یہ غم ہے تو ایک مزدور کے لیے غم کیوں ہے اگر یہ سوک کا طریقہ غم حسین کے ساتھ اور ان کے مذہب کی کتابوں میں اہم ترین جز ہے تو پھر یہ بڑوں کے لیے کیوں نہیں جی ایران میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لیڈروں کے لیے کیوں نہیں ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لیڈروں کے لیے کیوں نہیں ہے اور میں چاہوں گا کہ اس محرم الحرام میں اگر کوئی آہ محفل میں مجلس میں کوئی ازاداری کی اس تقریب میں جا رہا ہو تو وہ میرے اس سوال کو اپنے طور سے اپنے بڑے سے پوچھے کہ جی میں ماتم کر کے جا رہا ہوں اپنی کمر لہو لہان کر کے جا رہا ہوں آپ کو پسینہ بھی نہیں آیا گمز کم تھوڑا سا سواب تو آپ بھی لے لیں بلکل اگر وہ بڑے حضرات اس ماتم میں شریق بھی ہوتے ہیں تو معمولی سا ہاتھ بس یہ معمولی سا ہاتھ اپنے سینے پر مار رہے ہوتے ہیں وہ ہاتھ بھی اتنا زور سے نہیں مارتے بڑا فیشنی سا ہاتھ ہوتا ہے بلکل پورا ایک جس طرح کوئی ادھاکاری کی جا رہی ہے آپ نے اپنی اس بات میں ایک سوال تو میرے خیال میں ساری قوم کے لیے یہ چھوڑ دیا ہے کہ سوگ اسلام میں تین دن ہے یہ کون سا سوگ ہے جو چودہ سو سال گزر گئے ختم ہی نہیں ہونے پاس اور آہندہ بھی اس کی کوئی حد نظر نہیں آتی ہے آخر شریعت میں تو ہر چیز کی کوئی نہیں کوئی حد ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں رکاتوں کی حد ہے نماز میں ایک وقت کی حد ہے کہ یہ نماز فلان وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں جس طرح تازیت کا بھی بتا دیا سوگ کا بھی شریعت نے بتا دیا تین دن اس کی حد ہے تین دن کے بعد میرے خیال میں ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر والے نہ دو کے اچھے کپڑے پہن لیں خوشبو وغیرہ استعمال کرنے تو یہ ایک اعلان ہے کہ ہماری طرف سے سوگ ختم ہو گیا جی جی یہ جو طریقہ ہے نا یہ نہ سوگ ہے نا ان کا شوق ہے بس دس محرم کو جو بیچارہ مریض ہو اس کی موت ہے ہاں بڑا خوف یہ اس کی موت ہے تو اسی زبر میں میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ محرم حرام کی آمد کے بعد پاکستان میں ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے پورے پاکستان کی تمام مین شہرائیں کبھی بند ہوتی ہیں کبھی ٹریفک جام ہوتی ہے نو دس محرم کو تو پورا پاکستان اس طرح سیل ہوتا ہے موبائل فون لوگوں کے بند ہوتے ہیں ہسپیٹلز تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ اکار صرف پاکستان میں ہے یا دنیا میں کسی دوسری ملک میں موجود ہے نمبر ایک نمبر دو کیا اس کا کوئی متبادل ممکن ہے کہ پاکستان کے عوام اس عذیت سے تو کم از گمبر جائیں دیکھیں جی تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک پہلے ہی غریب ملک ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے آپ ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے روٹی کھاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں جی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ایک دن کی اگر ان کی وہ مزدوری نہ ملے تو ان کے گھر کا مہینے کا سرکل خراب ہو جاتا ہے اور ہمارے ملک میں مختلف اوقات میں ہونے والی ہڑتا لیں اور یہ دوسری تیسری چیزیں یہ غریب آدمی کس طرح سے برداشت کرتا ہے یہ اس کو بتائی جی اب محرم الحرام میں ایک تو خوف و حراس اور پورے سرکاری ادارے اور عسکری ادارے ہائی الیٹ کیا ہونے جا رہا ہے کوئی انڈیا سے جنگ ہونے جاری نہیں جنگ نہیں ہونے جاری اپنے ہی لوگوں کو تحفظ دینا مشکل ہے کن لوگوں کو تحفظ دینا مشکل ہے کوئی ایسے لوگ ہیں جو پہلے یہاں نہیں رہتے تھے اب کوئی باہر سے آ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو تحفظ دینا کہتے ہیں نہیں یہی یہ جو گلی میں رہتا ہے محلے میں رہتا ہے یہ یہی والے پانچ ساتھ لوگ ہیں بھائی یہ تو پورا سال یہاں رہتے ہیں آج ان کو سپیشلی تحفظ دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہے ہیں اس کی ساتھ والے گلی میں دکان ہیں یہ فلاں ہے یہ موچی کا کام کرتا ہے یہ فلاں ہے یہ نائی ہے یہ فلاں ہے یہ ٹانگا چلاتا ہے یہ رکشا چلاتا ہے یہ فلاں ہے تو یہ جناب وہ بینک میں ملازمت کرتا ہے یہ آٹھ لوگوں کو آج اتنا خطرہ کیوں پیش آ گیا تین سو پینسٹھ زنوں میں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا آج کس بات کا خطرہ ہے اکیتے جی آج ان کی عبادت ہے اچھا عبادت کیا ہے یہ اس چوک سے لے کے اس چوک تک علم نکلے گا اور ان کے نام پر لیسنس بنا ہوا ہے اور یہ اس کو اٹھا کے وہاں تک گزریں گے تو گزر جائیں کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں نہیں نہیں اب یہ گزریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے کیوں خراب ہو جائیں گے کیوں خراب ہو جائیں گے اب اس بات کا جواب کم لوگوں کے پاس ہے اور جن کے پاس ہے ان میں کم لوگ ہیں جو دینا پسند کرتے ہیں حالات اس لیے خراب ہو جائیں گے جب یہ سات لوگ ایک ایسے گلی اور ایسے محلے سے گزریں گے جہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے جہاں کی مسجدیں جہاں کے لوگ جہاں کی دکانیں جہاں کہ تمام لوگوں کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور وہاں سے گزرتے وقت حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی بیٹیاں اور مقدس شخصیات پر جب یہ جلوس وہاں سے تان کرتا ہوا تبرہ کرتا ہوا گزرے گا تو آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی جو بڑے پور امن طریقے سے اپنے گھر میں رہتا ہے وہ تو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ چھے لوگ اس کے گھر کے باہر آئیں اور اس کے باپ کو گالیاں نکالیں کون سا کون سی اخلاقیات ہیں کون سا ملک ہے جہاں اس بات کی اجازت دی جائے کہ چھے لوگ آ جائیں اور ان کو پولیس پروٹیکشن بھی دے دے اور وہ آ کے آپ کے گھر کے سامنے آپ کے والد کو اور آپ کے ان کو گالیاں نکالیں میں نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب پاکستان میں الیکشن ہوتے جو پالٹی ہار جاتی ہے تو جیتنے والے کیا کرتے ہیں اس کے گھر کے سامنے آ کر ڈھول ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہاری بھی پالٹی ہے وہ بعض دفعہ فیرنگ کر دیتی ہے بعض دفعہ جگڑا ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے جیتنے کے باوجود عدالت یہ کہتی ہے کہ بھئی تم جیتے ہو تو اپنے گھر رہو نا اس کے گھر کے باہر تم کیا لینے گئے تھے میں کہتا ہوں جب کوئی سیاستدان نون لیگ والا ہو پی ٹی آئی والا ہو پیپل پالٹی والا ہو وہ ہارنے کے بعد اپنے گھر پر اپنی پالٹی کے لیڈروں کے مخالف نعرے برداشت نہیں کرتا جمہوری عمل پر یقین رکھنے والے کا بھی سبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کو اگر پی ٹی آئی والا آ کے اس کے گھر کے بکر صدیق کو گالی دے اور پھر کہتے ہیں من خطرے میں آ رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس عبادت کی اصل چیک کی جائے کہ اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں اگر حقیقت نہیں ہے جو کہ ان کے مذہب کی کتابوں میں نہیں تو ختم کرنا چاہیے اور اگر بالفرض اس بات پر تیہ ہو ہی چکا ہے کہ بھئی لیسنس بن گئے ہیں پرانا مسئلہ ہے روایت ہے تو نکلنا ہے کرنا ہے تو اس کا بھی حل موجود ہے اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی کوئی عبادت کرنی ہے تو بہت اچھا طریقہ ہے وہ شہر سے چار پانچ کلومیٹر باہر جہاں کھلا گراؤنڈ ہو وہاں ان کو بھیج دیں وہ سارا دن وہاں پہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی رسومات ادا کریں شام کو گھر آ جائیں یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ سنی علاقے میں سنی بازار میں آ کر سنیوں کو ظہر اور اثر کی نماز کے لیے بند کر دے اور سنی عبادیوں میں مریض سکسک کے مرتے رہے اور لوگ باہر سے آ کر کسی علاقے کو مفلوج کر دیں میں سمجھتا ہوں نہ تو اس کی کوئی مذہب اجازت دیتا ہے نہ کوئی اخلاقیات کے باب میں اس کی کوئی اجازت ہے نہ اس کو کسی طریقے سے وہ برداشت کیا جا سکتا ہے مولانا معاوی عظم طرح صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک وقت سے فرقہ وارانہ فسادات میں الجا ہوا ہے اور اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں بہت سارے لوگ آپ کی جماعت کو اس کے ذمہ دار پھہراتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے ملک میں فرقہ واریت کا بیجب ہویا ہے اور آپ کی جماعت کی وجہ سے پاکستان میں شیعہ سنی فساد یا لڑائی شروع ہوئی ہے اس میں کیا حقیقت ہے اس پہ آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں جی ہماری جماعت کے وجود میں آنے کی وجہ اگر کوئی سمجھ چکا ہے اور جو کوئی آدمی ہمیں ہماری زبان سے سن چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ہماری حکمت عملی سے اور ہماری جماعت کے بنیادی اہداف سے اور ہماری جماعت کی ستیس سالہ محنت تیس سالہ محنت سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہاں وہ لوگ آج بھی یہ بات کرتے ہوں گے جن بیچاروں تک ہماری بات نہیں پہنچی جن لوگوں نے ہم سے ہماری تکلیف نہیں پہنچی جنہوں نے ہمارے مخالفین سے ہمیں سنا جنہوں نے مختلف ہم سے نفرت کرنے والوں سے ہم سے سنا میں ان اہل سنت بھائیوں کو کہتا ہوں ہم تم سے دور نہیں ہے آؤ ہمیں ملو ہم سے پوچھو ہم بتاتے ہیں ہمارا درد کیا ہے قرآن مجید میں اللہ رب علیہ جاتے کیا فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم تو جب کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی اطلاع لے کے ہیں بطور خاص میڈیا اور یہ بات کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں آپ کو بریل بھی اپنے مفتی سے پوچھ لیں اہلی حدیث بھی اپنے مفتیان سے پوچھ لیں دیوبندی بھی پوچھ لیں اس دور کا سب سے بڑا فاسق میڈیا ہے تو میڈیا کی رپورٹس پر آپ عمل کر کے ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے سورہ حجرات کی سائد کو ذہن میں رکھیں اب میں ارز کرتا ہوں جب آپ نے جماعت کے حوالے سے ہماری جماعت جو مارز وجود میں آئی ہے یہ در حقیقت ایک رد عمل ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے خلاف ایرانی انقلاب کے بعد پاکستان کے اندر جو لٹریچر آیا اس کو جن لوگوں نے پڑا ہے وہ وہی زبان بولتے ہیں جو ہماری جماعت کے قائدین بولتے تھے نامور آپ کے ملک کے صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی انہوں نے پچھنے دنے اپنے ٹی وی پرورام میں کیا کہا جب یہ سانحہ مظفرگڑ ہوا اور ماورہ عدالت قتل کا آغاز پاکستان میں ہوا تو اس وقت مجیب الرحمان شامی نے جو پرورام کیا اس نے اس میں کیا کہا اس نے کہا کہ ایران سے آنے والا لٹریچر جس میں صحابہ اکرام ازواج متحرات اور مقدس شخصیات کے بارے میں وہ غلیظ تحریریں تھی جنہوں نے ملک میں آ کے اس کے امن کو تہوالا کیا اگر ان تحریروں کو روک لیا جاتا تو پاکستان کے اندر ایسے حالات ہرگز پیدا نہ ہوتے در حقیقت یہ جماعت اس لٹریچر اور ان کفریہ عبارتوں اور ان تحریروں پر مبنی جو تقریریں تھی اس کے خلاف ردے عمل میں آنے والی ایک جماعت ہے پاکستان میں اردو میں ایک شائع ہونے والی کتابیں جن میں صحابہ اکرام کے خلاف نعوذ باللہ ایسی غلیظ تحریریں کہ میں اس وقت زبان پر نلا سکتا اور اسی طریقے سے فارسی کتابیں ایران میں اور اردو ترجمہ ہو کر پاکستان میں جو کتابیں چھپی ان کو پاکستان میں بین کرنے کے لیے ہم نے اسی فارشات مرتب کی اور ہم نے اس پہ ایک کردار ادا کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ لوگ ہم پہ ہمیں تانہ دیتے ہیں ان کو تھوڑی سی کوئر بات بھی سوچنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اتنی آسان بات ہے کہ کوئی بھی اس سے تھوڑی سی غور کر کے سمجھ لے گا ہم نے آواز اٹھائی ہے نتیجے میں جو لوگ ہمیں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے محول خراب ہوا میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ نتیجے میں گولی بھی تو ہم نے کھائی ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس کے خلاف آواز اٹھائی تھی جس چیز کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے پن آؤٹ کیا جس کو ہم نے وہ فریق سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے لہذا ان کو راستے سے ہٹائے بغیر ہم اپنے مضمون مقاصد کو پورا نہیں کر سکتے وہ مضمون مقاصد آپ ذرا اگر بیان کر دے کہ کیا مضمون مقاصد تھے اور آپ کی نظر میں یا آپ کے قائدین کی نظر میں وہ کیا چیز تھی اہل تشیعوں کے مضمون مقاصد جس کی وجہ سے آپ کے آپ نے رد عمل کہا کہ ہماری جماعت رد عمل ہے تو ضروری بات ہے آپ کے فریق مخالف کا کوئی نہ کوئی ایک ارادہ ہے کوئی مضمون مقاصد ہے جس کے سامنے بند باندنے کے لیے آپ نے اپنی جماعت کو کھڑا کیا ہے لیکن جی سیونٹی نائن میں ایران کے اندر جو انقلاب آیا نام نہاد اسلامی انقلاب اس کو لوگوں نے سمجھا حالانکہ وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اس انقلاب کے آ جانے کے بعد سب سے پہلے جس ملک میں اپنی نظریاتی اور جغرافیہی سرحدوں کو فروغ دینے کے لیے اور اس کو وسط دینے کے لیے آہ ٹیبل کیا گیا وہ ملک پاکستان تھا سرحدی اعتبار سے یہ ملک جڑا ہوا ہے اور پہلے مرحلے میں جس پیمانے پر لٹریچر اور سرمایہ خرچ کر کے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کو خوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی وہ تمام چیزیں ریکارڈ پر ہیں اپنی شناخت کو الگ سے قائم رکھنے کے لیے نساب تعلیم سے اپنی تعلیم اپنی جو اسلامیات ہے اس کو الگ کروائے گیا جی اسلامیات شیعہ بچوں کے لیے اسلامیات سنی بچوں کے لیے ایک وقت تھا جب کروائی گی جب الگ کروائی گیا شاید جرنل زیاہ کا دور تھا جس میں بڑے دھرنے دیئے گئے تو کچھ کچھ ہمیں یاد ہے جی بلکل بلکل بڑے فسادات ہوئے اور سرکاری امارتوں پر قبضے کر کے اس کے اوپر جنڈے لہرائے گئے جی اور اس کے بعد پھر مزید تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے نام سے ایک گروہ سامنے آیا پاکستان میں اور یہ میرے خیال میں ایرانی انقلاب کے فوراں بعد کچھ ہی ماہ کے بعد جو ہے پاکستان میں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے بنیاد رکھی گئی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خمینی انقلاب کے بعد ایرانی انقلاب کے بعد اس تحریک کا وجود میں آنا درحقیقت پاکستان کو اسی راستے پر لے جانے کے لیے تھا جی اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آہ بڑی واضح بات ہے کہ اکثریت ہنفیوں کی ہے اور پاکستان کا آئین ہنفی فقہ کے مطابق ہوگا یہ باتیں تیہ ہو چکی اب اسی فیصد آپ کہلیں یا پچاسی فیصد کہلیں ہنفی ہیں اور اس کے مطابق پاکستان کا آئین اور قانون کام کرے گا کتنی بڑی زیادتی ہے اسی فیصد تو فقہ ہنفی کے ماننے والے ہیں آپ اڑھائی یا تین فیصد یا زیادہ سے زیادہ آپ کے بقول پانچ فیصد آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی فیصد ہنفیوں کے اوپر نفاظ فقہ جعفریہ کا نفاظ کریں گے تو یہ کیا بات ہے کہ آپ اسی فیصد لوگوں کے فقہ کے اوپر ڈھاکا ڈال کر اپنی بات کو ٹھوسنا چاہتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ کسی طور پر بھی انصاف نہیں ہے اور اس کو نہ صرف نام کی حد تک رکھا گیا بلکہ اس کے عملی طور پر مظاہرے کیے گئے سرکاری امارتوں پر قبضے کر کے اپنے جھنڈے لہرائے گئے اور جب اس کے رد عمل میں پاکستان کے حل و سنت کھڑے ہوئے جن کی آواز مولانا حق نواز جنگلی تھے جب اس کے رد عمل میں لوگوں نے اپنی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اپنی صفوں کو مضبوط کیا جس کے سربراہ علامہ زہر امان فاروقی تھے تو اس وقت بجائے اس کے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے پر امن دائرہ کار میں رہ کے اپنی بات کرتے ان کو ماننے والے مانتے نہ ماننے والے نہ مانتے انہوں نے مولانا حق نواز کو شہید کیا مولانا زہر امان فاروقی کو شہید کیا اور عجیب بات یہ ہے کہ اکثریت کی آواز لگانے والے اگر چاہتے تو وہ گولی کا راستہ اختیار کر کے ان کو ہفتے میں ختم کر دیتے لیکن آپ سلام کریں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے اکثریت کو اقلیت سے لڑانے کی بجائے انہوں نے پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کیا مولانا حسارل قاسمی اسمبلی میں گئے مولانا ناظم تاریخ شہید اسمبلی میں پہنچے تحفظ نمو سے صاحب اور اہل بیعت بل پیش کیا اور آپ اسمبلی میں پہنچے آخری مرتبہ جب امن نے بنے جیل میں بیٹھ کر جیتے اور وہاں شریعت بل پیش کیا انہوں نے آئینی اور قانونی جد و جہد کی بات کی اور یہاں یہ ہوا کہ ان کو یکے بعد دیگرے ٹارگٹ کیا گیا ان کو شہید کیا گیا اور یہ باتیں میری نہیں ہے آپ کراچی کا امت اخبار پڑھ لیں آپ یہ جو حالیہ دنوں میں ریسینٹلی جو آنے والی ریپورٹ سے وہ پڑھ لیں کہ وسی حیدر نام کا آدمی جس نے مفتی نظام الدین شامزہی کو قتل کیا حماد ریاض نقوی جس نے مولانا عظم تاریخ کو قتل کیا اسی طریقے سے اور بہت سے لوگ جنہوں نے آہل سنت کے علماء اور مولانا یوسف لدہنوی جیسے لوگوں کو شہید کیا سب نے کہا ہم ٹریننگ ایران سے کر کے آئے سب نے کہا ہمیں سرمایہ وہ دیتا ہے سب نے کہا کہ ہمارا مقصد اس ملک سے احل سنت علماء کا خاتمہ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے آہ سلاب کے سامنے اس جماعت نے تو بند باندھا ہے تو یہاں پاکستان کے رہنے والوں کو تو اس جماعت کے شہدہ اور قائدین کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جانے خوربان کر کے ان کے ملک کو اور ان کے آہ مذہبی آہ پہچان کو سلامت رکھا ہے ان کو تو شکریہ دا کرنا ہے یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کی جماعت نے ایرانی انقلاب کے سامنے بند باندھا ہے بالکل اور اگر یہ لوگ آواز نہ اٹھاتے تو بہت جلد ایرانی انقلاب پاکستان میں آ جاتا اور اس کی کچھ جو مثالیں آپ نے پیش کی ہیں مولا میر آپ سے آخری سوال ہے آج کی اس نشست کا کہ آپ کی جماعت ایک عرصے سے شیعہ کے خلاف اپنی ایک آواز اٹھا رہی ہے تو کیا فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اہل تشیعہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں وہ جانے ان کا خدا جانے اور آپ دین کے بہت سارے شعبے ہیں آپ دین کے دوسرے شعبوں میں اپنی آپ کی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو صلاحیتیں دی ہیں قوتیں بیان دی ہیں جس طرح مولنا تارک جمیل صاحب ہیں یا دیگر بہت سارے لوگ دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں کسی اور شعبے سے وابستہ ہو جائیں اور شیعہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں کیا ایسا ممکن نہیں ہے میں آپ کے اس جواب سے پہلے ایک تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو میں ابھی پچھلے جواب میں ارز کر رہا تھا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایران کی طرف سے جو نظریاتی اور جو رافی سردوں پہ حملہ تھا ہم نے اس ملک کو جانے دے کے اسے محفوظ کیا ہے میں ایک سوال یا نشان چھوڑنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے ناظرین کے لیے وہ اس پہ غور کر لیں کہ ایران کی سرحد جن جن ممالک کے ساتھ ملتی ہے ان ممالک کا بھی جائزہ لیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہے پاکستان کا بھی جائزہ لیں بہت ہو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہماری تیس سالہ محنت ہے کیا ایران اس وقت عراق کے ساتھ لگتا ہے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ عراق کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ سنیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں بچے زبا ہو چکے ہیں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں فلوجہ کی سڑکوں پہ بچے زبا کر دیئے گئے ٹھیک شام کے اندر بشار الاسد کا جو ظلم ساڑھے چار سال سے جاری ہے اور اس کے پیچھے ایران کی مضبوط پشت پناہی اور ان کے فوجی جا کے لڑ رہے ہیں کموں بیش ساڑھے چار لاکھ کی تعداد جو اقوام متحدہ سے تصدیق شدہ ہے آل سنت کو شہید کیا گیا ہے بغداد کی مسجدیں بند ہیں اور وہاں ایک ایک مہینے میں گزشتہ سال میں تین تین سو لوگوں کو بھی پھانسیاں دی گئے میں اپنے بھولے بالے اور پیارے پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں کون سی آپ کے پاس کوئی ایسی سیاسی یا کوئی ایسی قوت ہے کہ جو صدام کے پاس نہیں تھی اور شام والوں کے پاس نہیں تھی کہ تیس سال گزر گئے اس انقلاب کے بعد آپ اپنے گھروں میں مدرسوں میں اپنے خانکہوں میں اور اپنے مختلف پرگراموں میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں الحمدللہ شام جیسے اور صدام جیسے عراق جیسے حالات نہیں ہیں یہ بات تنہائی میں سوچئے تاثب کا چشمہ اتار کر سوچئے کہ اگر آپ کی خانکہیں آپ کے مراکز آپ کے مساجد اس وقت الحمدللہ شام جیسے حالات سے دو چار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی نے بارڈر پر پہرہ دیا ہے دیا ہوا ہے کسی نہ کسی نے اپنے بچے یتیم کروائے ہیں تاکہ تمہارا مدرسہ چلتا رہے جی ہے کسی نہ کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروایا ہے تاکہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کی محفلیں اسی طرح باقی رہیں اب میں آپ کے اس کے دوسرے سوال کی جانب آتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں ہمیں تو ظاہر ہے کہ نہ سٹیٹ اس بات کی اجازت دیتی ہے اور نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی مزاج ہے کہ ہم نے کوئی زنجیر ڈالے ہوئے یا ہم نے کوئی ان کو جیل میں بند کر دیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑنا ایسی بات ارگز نہیں اس ملک میں بہت سے لوگ رہتے ہیں اپنی عبادات کرتے ہیں اور ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں وہ اپنے ان مذہبی تہواروں کو ان مخصوص ایام میں صبح سے شام تک بڑے اچھے طریقے سے مکمل کرتے ہیں کبھی کوئی بدمذگی نہیں ہوتی کوئی بدمنی نہیں ہوتی تو اگر آل تشیعوں کے فرد اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں اور ان کے مذہب میں اگر ازاداری اور ماتم کرنا عبادت ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ دس دن کے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پورا سال کریں شاید میری اس بات سے کوئی حیران ہو رہا ہو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑا واضح طور پر کہہ رہے کہ دس دن نہیں پورا سال کوئی ازاداری کرنا چاہے کریں اس کے مذہب کا حصہ ہے ہمیں اس سے کیا ہے کوئی ماتم کرنا چاہتا ہے صبح کریں شام کریں ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں اللہ نے مجھ پہ فرض کی ہے میں اپنی مسجد کی مسجد کے اندر سو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں بہت اچھی بات ہے سب لوگ خوش ہیں مسجد کو چندہ بھی دیں گے نمازیوں کو بھی عزت کریں گے ہماری بھی عزت کریں لیکن یہ سو لوگ مل کے تیہ کریں کہ اللہ رب العزت نے جو فرض ہم پہ کر دیا ہے ہم انشاءاللہ اللہ کل سرائے علمگیر کے جیٹی روڈ پہ جناب ظہر کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں تو ڈی پیو ڈی سیو اہل سنت ہونے کے باوجود کہے گا بھئی فرض اللہ کا ہے لیکن یہاں شرارت ہو رہی ہے آپ دیکھیں حج کتنا بڑا ایونٹ ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا ایونٹ حج ہے حج کو اللہ رب العزت نے جن جگہوں پہ رکھا ہے وہ سارے شہر سے باہر کھلے میدان ہیں بہت اچھے اگر اللہ رب العزت یہ حکم دے دیتے ساری زمین اللہ کی ہے کہ بھئی مکہ میں رہنا ہے مدینہ میں رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے تو کسی کی مجال نہیں کوئی سی بھی کرے لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم شہر سے باہر کھلے میدانوں میں دیا ہے کہ یہ عبادت بھی ادا ہوتی رہے اور مزدوری کرنے والے کی دھیاری بھی نہ مرے بہت اچھے بہت خوب اللہ نے اس عبادت کو بھی منا اور مزدلفہ میں اور بغیر چھت کے آپ نے مزدلفہ میں رات رہنی ہے لیکن یہاں کسی مریض کی ایمبولنس رکے گی اللہ رب العزت کے اس میں تعلیمات میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں شامل نہیں تو جب حج جیسی عبادت کھلے میدان میں ہوتی ہے جب منا اور مزدلفہ میں حج کی عبادت ہو کہ مکہ کے لوگوں کا جو روز مرہ کا نظام زندگی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا ہے کہ ایک ایسی عبادت جو در حقیقت عبادت ہے بھی نہیں اس کی وجہ سے پورے ملک کو مفلوج کرنا اور پھر میں یہ کہہ دوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے نام لینے والے کیا حضرت حسین کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ لوگوں کو دن پر تکلیف دیں کیا حضرت حسین کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ کا تعلیم القرآن راجہ بزار کے سامنے سے محبان حسین کا جلوس گزرے اور لوگوں کے گلے کاٹ کے چلا جائے کیا ان کی تعلیمات معاذ اللہ یہی ہیں کہ آپ جائیں اور مسجد کو آگ لگا دیں آپ لوگوں کی جناب سات عرب روپے کی دکانیں جلا دیں آپ لوگوں کا نقصان کر دیں تو یہ کچھ نہیں ہے ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑنے کی یا ان کو ان کے حال سے ہٹانے کی کوئی قسم نہیں کھائی ہوئی اپنی عبادت گاہوں میں رہ کر اپنے تہوار کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کریں لیکن جب صحابہ اکرام پر ازواج متحرات پر امہات المومنین پر کوئی نازیبت جملے نکلیں گے سپیکر پر کوئی ایسی چیز ہوگی تو ظاہر ہے اس سے پھر لوگ مشتہل ہوتے ہیں اس سے پھر جذبات حرکت میں آتے ہیں اس سے پھر میں زمیتوں کی جو حکومتی ادارے ہیں سب سے پہلے ان کو حرکت میں آنا چاہیے اور یہ میں بات آخر میں ایڈ کر دوں کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے ہم تو آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرتے اگر کسی نے کیا ہے وائلنس کیا ہے تو حکومت اس کے ساتھ نمٹے لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے غازی المدین کا تعلق کسی کل ادم جماعت سے نہیں تھا پھر لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جب مقدس شخصیات پر تان ہوتا ہے تو پھر ممتاز قادری کا تعلق کسی کل ادم جماعت سے نہیں تھا پھر جو فرانس میں گستاخانہ خاک شائع کرنے والے کو دو بھائیوں نے مار دیا ان دونوں بھائیوں کا تعلق کسی کل ادم جماعت سے نہیں تھا پھر آمیر چیما کا تعلق جو سات بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا اس کا تعلق کسی کل ادم جماعت سے نہیں تھا یہ پھر مسلمانوں کی جذبات ہیں جو مچلتے ہیں اور اس سے پھر نقصانات جنم لیتے ہیں ہم تو قانونی اور آئینی چارہ جوئی کی بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ ہماری اس پرورام میں تشریف لائے ناظرین مولانا معاوی عظم تارک محرم الحرام کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی جماعت کی بنیاد ایک رد عمل ہے اور وہ رد عمل ایرانی انقلاب کا رد عمل ہے وہ ایرانی انقلاب جو ایران میں آنے کے بعد پاکستان کے دروازوں پہ دستک دے رہا تھا اور محرم الحرام کے حوالے سے ان کی گفتگو کا خلاصہ میں شاید چند الفاظ میں سمیڑ تو نہ سکوں لیکن جو مجھے سمجھایا ہے کہ اگر محرم الحرام کی ازاداری عبادت ہے تو یہ عبادت ضروری نہیں ہے کہ روڑ کے اوپر کی جائے چوک میں کی جائے شہراؤں کے اوپر کی جائے یہ کسی محفوظ مقام میں مقام پر بھی کی جا سکتی ہے اور جہاں پر اگر کسی محفوظ مقام میں کسی میدان میں کی جائے تو وہاں پر میرے خیال میں سیکوٹی خدشات بھی کم سے کم ہوں گے تو بہت سارا کچھ سوچنے کے لیے ناظرین کے سامنے انہوں نے رکھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری دین کی اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و سال اردو